موسیقی 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 مجھے اچھے لگتا ہے گرمیوں میں اس کی الگ بیوٹی ہوتی ہے مطلب ہر موسم کے حساب سے چنار روٹ کی بیوٹی نکھرتی جاتی ہے تو ابھی ہے شام کا ٹائم ہو گیا ابھی ہم گھر واپس آئیں گے کیونکہ فیری کا لاسٹ ویڈیو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نانو کے گھر گئی ہوئی ہے اور بڑی رونو گھر پہ تھی تو بس ان کو لینا تھا پھر میں امی کے گھر جسٹ میں نے فیری کو پکی کیا اچھا یہاں سے ہمارا کہیں اور جانے کا پلان تھا کسی کو دیکھنے کے لیے جانے کا تھا لیکن جیسے اچھا ساتھ بھی یہ مارشو کو بھی لے لیے کیونکہ مارش تو میرا سمجھ لیں کہ چوتھا بچہ ہے تو مارش کے وغیر تو بلکل ہم لوگوں کا ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے تو ہوا کیا ہم نے جانا کہیں اور تھا اما کے گھر سے فیری کو لینا تھا اور جانا تھا لیکن راستے میں آوو بہت کم فرمائش کرتی ہے آورش ایسی بچی ہے اس کو گھومنے پھرنے کا یا کھانے پینے کے اتنا شوک نہیں ہوتا تو ہیڈن ہیلز آج کل فیورٹ ہوا ہوا ہے ہم لوگوں کا تو اس نے کہا ہے بابا مجھے ہیڈن ہیلز پہ جانا ہے تو بابا نے کہا ہے جب بلکل اب آوو نے بول دیا تو لازمی ہم لوگ جائیں گے اور ہم لوگوں کا پلان گھر سے کوئی نہیں تھا ہم نے دیکھنا تھا اور پھر گھر واپس آ جانا تھا کسی کو دیکھنا تھا لیکن چلیں کبھی کبھی ایسے سرٹن پلان ہم لوگوں کے بنتے رہتے اور یہاں پہ میں آپ کو اپنے برامدے کی لوگ بتا رہی ہیں اور لون مجھے آج کل بڑا اچھا لگ رہا ہے ابھی خیر مالی جائچے کو میں نے بولایا ہے تو ابھی سارے پھول چھول لگانے ہیں سارے مسمیچ گملے پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ اس کو میں نے سیٹ کروا رہے ہیں ایک دفعہ تھوڑی سی میں خود ٹھیک ہو جاؤں نا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اور برامدے کبھی میری ہوئے جیسے اگنور ہو رہا ہے اس کا فرنیچر لانا ہے لیکن وہی بات ہے میں حمد ہی نہیں پکڑ پا رہی گھر سے بہر نکلنے کی تو خیر دیکھیں اتنی ساری اس میں میں نے اتنی ساری باتیں آپ کو بتا دی اور اتنا سخش یہاں پہ ٹریفک جیم ہوا ہوا تھا یقین کرے دو دو لائننگ بنا کے گھس جاتے ہیں جب لوگ نہ تو اس طرح تو کافی نے یہاں پہ ٹریفک جیم رہا لیکن پھر شکر ہے ٹریفک پولیس والا آیا اس نے آ کے کچھ نہ کچھ کیا یہ دیکھے ابھی آ گیا تو اس نے سب کو پیچھے ہٹایا اور اس طرح یہ چیز چلی ہے ایک جو کیری ڈبے والا تھا نا اس کی وجہ سے اتنی غلط وہ کی ہوئی تھی اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ٹریفک جیم ہو گئی تھی پانرہ سے بیس منٹ تو ہمارے یہاں پہ لگ گئے تو پتہ نہیں لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں خود بھی پھستے اس ساتھ میں اپنے ساتھ اتنے سارے لوگوں کو پسا دیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کب یہ آویرنس آئے گی اور ٹریفک رولز کب وہ فالو کریں گے اس طرح تو مطلب اپنے لیے بھی کام آسان کریں اور دوسروں کے لیے بھی تو خیدی اما کے گھر کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی پانچ منٹ بھی میں نہیں رکی وہاں سے فیری کو لیا اور یہ ہم لوگ آگے ہیڈن ہیلز پہ اچھا ہیڈن ہیلز جن لوگوں نے میری برٹے کا ولوگ دیکھا ہوگا ہم لوگ یہ آپ پہ آئے تھے اور تب ہم ان کا کھانا اچھا لگا تھا آج ایمبینس پاکی سب کچھ بہت اچھا تھا لائیو میوزک چل رہا تھا بہت ہی مزا آیا یقین کرے بہت ہی مزہدار میوزک چل رہا تھا اینڈ میں میں ایک کلپ ڈال دوں گے آپ لوگوں کے لیے تو کیونکہ کوپی رائٹ کا بھی شوت ہے تو ہر لائیو میوزک ہونا نہیں چاہیے لیکن پتہ نہیں کچھ نہیں پتہ چلتا یوٹیوب کی پولیسز کا کس چیز کے اوپر کوپی رائٹ ڈال دیں یہاں پہ ان کا کوئی فنکشن بھی چل رہا تھا اور جو ایریا تیرس ایریا تھا پہلے جب ہم لوگ آئے تھے تو وہاں پہ کافی اچھا ویو تھا اب بھی جہاں پہ انہوں نے ہمیں بٹھایا ہے ریسٹورنٹ جہاں پہ تھا ویو تو بہت اچھا تھا ویو خالی دیکھنا ہو تو پھر تو بہت مزے کی جگہ ہے لیکن کھانا یقین کر میں کہنا نہیں چاہیے لیکن جس طرح کی پرائز کیونکہ یہ کافی اچھا خاصہ منگا ہے ذرا بھی مزے کا نہیں تھا بچوں نے تو بالکل نہیں کھایا پیزا مانگایا بچوں نے حالکہ منی پیزا مانگایا کیونکہ بچوں نے ہودی کھایا ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں اگر تو اچھا لگا ہم لوگ دوبارہ مانگا آ لیں گے پاستہ مانگایا بچوں نے سوپ مانگایا کوئی چیز بچوں نے نہیں کھائی اور ہم دونوں کی پلیٹس بھی آپ دیکھ لیں گے میں آپ کو آگے دکھاؤں گی تو مطلب اچھا یہ ایریا اتنا کوئی پیارا لگ رہا تھا یقین کرے بس میرا تو دل کر رہا تھا یہاں پہ کرسی ڈال کے بیٹھوں پہلے ہم لوگ بہر ہی بیٹھے لیکن اتنی تھنڈی ہوا آتی پھر ہم لوگوں نے بچوں کے لیے اور میری بھی طبیعت حراب ہی چل رہی ہے تو میں نے کہا زیادہ نہ ہو جائے پھر ہم لوگ اندر آگئے انڈور بیٹھ کے لیکن آؤٹڈور یقین کرے بہت ہی اور ساتھ میں یہاں پہ لائیو میوزک چل رہا تھا اور گانہ اتنے کمال کے وہ گا رہا تھا بندہ یقین کرے مزہ آگے گانے سن کے اور یہ جو ان کی فلاور ایرینجمنٹ ہوئی ہوئی تھی اتنی کوئی مزے اتنا مزے کا اس کا ایمبینس دیکھیں تو بہت ہی مزے کا تھا اور بہت ہی مطلب آپ نے سکون کرنا ہو تو یہاں پہ آ جائیں لیکن بات تو وہ یہ نا کھانا بھی کھانا ہے اگر صرف محول دیکھنا ہو پھر تو بہت اچھی بات لیکن کھانا ان کا بلکل کسی کام کا نہیں تھا یوں لگ رہا تھا ہر چیز کے اندرین نے چینی ڈالی ہوئی ہے ہم لوگ نارملی بہت کم مسالے کھاتے ہیں مطلب نارمل لوگوں سے بھی کم ہم لوگ مسالے کھاتے ہیں تو یقین کریں ہم لوگوں کے حساب سے بھی بلکل ایک تو پھیکا ہوتا ہے نا یہ میٹھا تھا ہر چیز مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ چیز مٹھی ہے اور فیری فیری حالکہ کافی دنوں سے فرمائش پہلے کر رہی تھی ڈالیلز پہ جانے کی اور لیکن فیری نے ایک سوپ کا ایک چمچ لی اس کے بعد فیری نے کچھ نہیں کھایا اس نے کہا مجھے ٹیسٹ ہی نہیں آرہا اور میرے بچے بھی نہ تھوڑے سے ہیں میری طرح ایسے جب ان کو ٹیسٹ نہیں آتا تو وہ سچ میں کچھ نہیں کھاتے اور یہاں پہ میں آکے بیٹھ کیوں اور بچے اس وقت روش روم گئے ہوئے تھے سارے در ادر ہوئے تھے میں نے کہا چلیں چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا دیتی ہوں تو یہاں سے بیٹھ دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا اور دیکھنے میں اندر جو انڈور بھی تھا ریسٹورنٹ ان کا کافی مزے کا تھا بہت ایک اچھی وائبز آ رہی تھی صاف ستھ رہا تھا کافی اچھا تھا لیکن وہی بات دیکھانا نہیں مزے کا تھا پیسے ضائع ہوگے سارے نہیں دکھ ہوتے یار پیسے بڑے مشکل سے کمائے جاتے اتنی آسان نہیں ہوتے اور بچے کھا لے نا تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ بچوں نے کچھ بھی نہیں کھائے یہ سوپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور سوپ اچھا چیزیں تو بڑے یہ فینسی کر کے مطلب پریزنٹ کر رہے تھے دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگتی تھی لیکن کھانے میں بس کوئی ٹیسٹ نہیں تھا تو چلیں یہ ہے کہ میرے ہزبن کو اللہ اللہ کر کے کوئی ایک ریسٹورنٹ پسند آیا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم لوگ یہ تھے تو کافی اچھا تھا میں نے تب بھی آپ کو یہی ریویو کیا تھا کہ بہت اچھا تو نہیں لیکن کافیوں سے بہتر تھا تو ہم لوگوں نے سوچے چلیں اب تباعت کے نزدی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں پہ جا کے ٹائم سپینٹ کیا جائے کبھی کبھا دل کرتا ہے کچھ بائے سے کھانے کا تو چلیں یہ ورحی اچھی جگہ ہے لیکن بس یہ بھی اب فیل ہو گیا اب مجھے تو نہیں لگتا دوبارہ ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے کبھی اور سوپ سے بھی ایک عجیب سے سمیل آ رہی تھی یقین کرے میں بڑی اس معاملے میں وہ ہوں لیکن میں نے ناک بند کر کے پیا کیونکہ میں نے کہا اگر میں بھولوں گی تو سارے بچی بھولیں گے لیکن جب میں نے بچوں کے باول دیکھے ایز ایٹ اس سب کے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے یہ پاستہ تھا پیزہ تھا اچھا پالک پنیر تو پتہ نہیں پالک پنیر کے نام پہ دبائی تھا ساکھ کو بس تڑکہ لگا کے انہوں نے دے دی اور اوپر چھوٹی چھوٹی کریم ڈال کے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس کا نام پالک پنیر کیوں رکھا ہوئے اور میں جہاں بھی جاتی ہوں میں پالک پنیر ضرور ٹیسٹ کرتی میرا فیورٹ آپ کہہ سکتے ہیں پالک پنیر روٹیاں بھی فریش نہیں تھی مطلب یہ دیکھ لیں ہم دونوں کی پلیٹ آپ کو کوئی بوٹی نہیں نظر آئے گی کوئی کوئی چیز کیونکہ ویسے بھی ہم لوگ نہیں کھاتے اور بس کیا کہہ سکتے تو چلیں جی اب میں نے میرے حیال سے بہت برائی کر دی ہے لیکن پیسے میرے ویسٹو ہے مجھے دکھ ہو رہا تھا تو بس ہی اب ہم لوگ واپس آ رہے ہیں واپسی کی طرف اور خوبصورت تو بہت ہے یہاں کا محول اور بہت مزے کا تھا تو بس حالی اگر یہ لوگ یہ نہ کہے نا کہ کھانا کھاؤ تو ہم لوگ ایسی بیٹھے ہیں ایک ڈیڈ گھنٹہ اس کے لیے تو بہت بہت مزے دار ہے لیکن لازمی سے بات ہونے نے بھی مزنس کرنا ہے تو بس اس طرح میری کوئی سنڈے کی روٹین گزری اچھی گزری چلے باہر چلے گئے تھے آوٹنگ ہو گئی بچوں نے گھوم پھیل لیا اس کے بعد واپسی ٹائم ہم لوگ واپس آگے اور فیری نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا اور بابا کے تو دل کو کچھ ہو رہا تھا فیری کچھ نہ کھائے تو بابا بار بار پوچھ رہے تھے تو فیری کا یہ ہے کہ اس کو میٹھا اچھے لگتا ہے اس نے کہا بابا میں نے نینا سویٹ کریم پہ جانا ہے تو حالانکہ ہم میں سے کسی کا موڈ نہیں تھا میں تو خیر آئیس کریم ویسے بھی اتنے شوک سے نہیں کھاتی اور میٹھا مجھے ایسے بھی نہیں اچھے لگتا باقی بچیوں کا بھی نہیں تھا لیکن فیری کے لیے ہم نے کہایا چلے چلے جاتے ہیں کیونکہ بابا کو بڑا ہو رہا تھا کہ فیری نے بار بار وہ یہی کہہ رہے تھے یار فیری نے کچھ نہیں کھایا اور سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ فیری نے کچھ نہیں کھایا اور بس اس کے بعد ہم لوگ آگے سویٹ کریم کے اوپر اور وہاں پہ بچوں نے اپنے لئے آئیس کریم انگوائی اور مارشو بھی ہمارے ساتھ تھا مارشو نے بھی تھوڑا بہت کھایا مارشو ہم لوگوں کا پیٹ ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں اور بس یہاں پہ ہم لوگوں نے براؤنی لی تو مجھے سویٹ کریم بھی کوئی اتنا پسان نہیں آیا پتہ نہیں سب کوئی نہیں آیا مجھے ہی کیا تو بس یہی تھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پساند آئی ہوگی تو پساند آئیے تو لائک شئر سبسکرائب کیجئے